السلام علیکم آج ہم لائن کے میٹس میں ایکسرسائز 1.4 کا قویسٹ نمبر 12 کر رہے ہیں تو قویسٹ نمبر 12 کے جو ہے تین پارٹس ہے 1 2 3 اور تینوں پارٹس میں جو ہے بالکل سیم ہے ٹرانسپوز کی بات ہے فرسٹ نمبر پارٹ میں کہتے ہیں کہ اے اور بی یہ میٹریز ہیں تو ہمیں بتائیں کہ اے بی ہول ٹرانسپوز ایکل ٹو بی ٹرانسپوز اے ٹرانسپوز اس کے جو ہے یہ لیفت ہینڈ سائیڈ جو ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ایکل پروف کرنا ہے اور اسی طرح اس میں بھی لیفت ہینڈ سائیڈ ایکل ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ اور اس میں بھی جو ہے یہ دونوں سائیڈ جو ہے ایک دوسرے کے ایکل جو ہے پروف کرنا ہے تو چلے پارٹ نمبر فس سے شروع کرتے ہیں تو پارٹ نمبر فس میں جو ہے سب سے پہلے ہم لیفت ہینڈ سائیڈ لے لیتے ہیں ٹرانسپوز لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ہے اے بی کا جو ہے ٹرانسپوز ہے تو سب سے پہلے ہم اے بی کو فائنڈ کر لیں گے اور پھر اس کا ٹرانسپوز لے لیں گے ٹھیک ہے تو اے بی کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم اے اور بی میٹریسز کو جو ہے ملٹیپلائی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اے اور بی میں نے لے لے اب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہنڈ رو ہنڈ کالم بی 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 باپ 10 اور اسی طرح 1st row 2nd column 2 1s 2 plus 5 3s 15 اسی طرح 2nd row 1st column minus minus plus 3 1s 3 plus 4 2s 8 اسی طرح 2nd row 2nd column 3 1s 3 plus 4 3s 12 تو A B سے ہمارے پاس آ جائے گا 10 minus 2 8 آ گیا 17 11 اور یہ آ جائے گا minus 3 ہو گیا 12 سے تو یہ بھی 11 آ گیا اب جو ہے A B کا transpose لینا ہے تو A B کا transpose لینے سے ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا A B whole transpose equal to تو transpose کی simple بات ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ row کو جو ہے column میں لکھ دے یہاں column کو row میں تو میں اس row کو جو ہے column میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے 8 اور 17 تو یہ 8 17 اور یہ 11 11 row ہے تو یہ بھی میں دوسری column میں لکھ لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ میرے پاس A B کا transpose آ گیا اب اس کا جو right hand side ہے تو وہ یہ ہے کہ B transpose A transpose ٹھیک ہے B کا transpose اور A کا transpose جو ہے وہ find کرنا ہے تو اور اس کو ان دونوں کو پھر ہم multiply کریں گے تو سب سے پہلے میں B transpose find کر لوں گا تو B یہاں پر آپ دیکھیں B matrix یہاں پر موجود ہے تو اس کا transpose لیں گے ہم تو 1 1 minus 1 اور 1 کو میں نے یہاں پر لکھ لیا اور 2 اور 3 ٹھیک ہے row کو میں نے columns میں change کر دے تو یہ B transpose ہو گیا اور یہاں پر A transpose بھی اسی طرح کر لیں گے row کو جو ہے column میں لکھتے تو یہ آ جائے گا 2 5 minus 3 4 یہ B transpose ہو گیا اور یہ A transpose ہو گیا اب B B transpose A transpose جو ہے اس طرح معلوم کریں گے کہ ان دونوں کو ہم جو ہے multiply کر لیں گے تو ان دونوں کو جو ہے ہم multiply میں لکھ لیں تو دیکھیں یہ جو ہے میں نے ان دونوں matrices کو multiply میں لکھ لیا تو B transpose A transpose سے میرے پاس آ جائے گا فرسٹ رو فرسٹ کالم وان ٹو زہ 2 مینس 2 پلس 2 5 زہ 10 ٹھیک ہے اور اسی طرح فرسٹ رو سیکنڈ کالم تو 1 3 زہ یہ آ جائے گا پلس 3 اور 2 4 زہ 8 اور اسی طرح 1 2 زہ 2 پلس 3 5 زہ 15 اور 1 3 زہ 3 3 4 زہ 12 ٹھیک ہے تو B transpose A transpose اس سے میرے پاس آ جائے گا یہ ہو جائے گا 10 minus 2 تو 8 8 اور 3 11 15 اور 2 17 12 minus 3 تو یہ آ جائے گا 8 8 تو yes 8 12 سے 3 minus ہو گیا تو یہ 8 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ اور لیفت ہینڈ سائیڈ دونوں کے آنسر جو ہے وہ سیم آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ایکو لیفت ہینڈ سائیڈ ٹھیک ہے اب اس کا جو پارٹ نمبر دو ہے اس میں ہمیں یہ سی میٹس دیا گیا ہے اور اس میں بتانا ہے کہ سی کا ٹرانسپوز اگر ہم لے اور پھر اس کا پھر سے ٹرانسپوز لے تو سی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے اس کو پروف کرتے ہیں سی ٹرانسپوز سب سے پہلے فائنڈ کر لیں گے تو سی کا ٹرانسپوز کیا ہو جائے گا اے بی کو کالم میں لکھ دیں اور پھر سی ڈی کو پھر سے کالم میں لکھ ٹھیک ہے تو اب اس سی ٹرانسپوز کا پھر سے ٹرانسپوز لیں گے تو سی پھر دیں کہ اے بی سی ڈی سوری ڈی ہے اے بی سی ڈی اور یہ پھر دیں کہ اے بی سی ڈی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی ٹرانسپوز او ہول ٹرانسپوز ایکل سوری سی ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے یہ پروف کر دیا ہن سو پروڈ اس میں یہ بات یاد رکھنے ہے کہ کسی بھی میٹرس کا اگر ہم ٹرانسپوز لے لیں مطلب اگر میں اے لے لوں تو اے کا ٹرانسپوز اگر ہم لے لیں اور اس کا دوبارہ اگر ٹرانسپوز لیں گے تو اے کے برابر پھر سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنے کہ دو دفعہ کسی میٹرس اگر ہم ٹرانسپوز لیں گے تو اس دوبارہ وہ ہی میٹرس بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا دوستو اس question number 12 کے part number 3 میں ایک mistake ہے بک کے اندر ٹھیک ہے کہ a b کا whole transpose ہم نے a transpose b transpose کی لیے part number 3 کو بھی solve کرتے ہیں اچھا تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر a b لکھ لیے ہے اور a b کا transpose لیں گے ہم لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے a b find کر لیں گے تو a b find کرنے کے لیے اس کو multiply کریں گے تو a b جو ہے یہاں پر ملٹیپلائے میں لگتے ہیں تو first row first column one one zero zero اور اسی طرح one zero zero اور پھر first row second column one seven zero four zero اور one one zero minus one ٹھیک ہے اور اسی طرح second row first column two one zero 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 ٹھیک ہے اور اسی طرح second row second column two seven zaf fourteen zero four zero اور plus six one zaf six تو a b ہمارے پاس آ جائے گا one اور یہ seven minus one تو six آ گیا اور یہ two آ گیا اور 14 پلس six تو یہ 20 آ جائے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کا ٹرانس پوز لے لیں a b آ جائے گا یہ ہم کالم میں لکھتے ہوں مائنس ایٹ فور یہ دوسرا کالم اور اسی طرح یہ تیسرا کالم یہ بھی ٹرانس پوز ہو گیا اب ایر ٹرانس پوز ٹھیک ہے تو اے کے روز کو کالم میں لکھتے ہوں ون zero مائنس ون ون zero مائنس ون two zero six تو یہ بھی کالم بن جائے ٹھیک سوری اس اب جو بی ٹرانس پوز اور اے ٹرانس کو ہم ملٹیپلائے کر لیں گے تو ہمارا جو انس ہے وہ آ جائے گا تو بی ٹرانس پوز اور اے ٹرانس کو ملٹیپلائے کرنے کے لئے اس کو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے تو بی ٹرانس پوز اے ٹرانس پوز اسے ہمارے پاس اس طرح آجائے گا پس ٹرانس کال مون ون 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 پلس ایٹ زیرو 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 ون زیرو اور اسی طرح سی سیکنڈ کال ون تو زیرو ایٹ زیرو 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 اور اسی طرح سیکنڈ رو فرس کال سیون ون زیون فور زیرو زیرو اور اسی طرح ون 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 ز مائنس ون اور سیون ٹوز آ فور ٹین اور فور زیرو زیرو ون سیکس آ سیکس تو بی ٹرانس پوز ایر ٹرانس پوز سے ہمارے پاس آ جائے گا ون اور اس سی ٹو سیون مائنس ون تو سیکس اسی طرح پوٹین آ جائے گا ٹوین تو اس طرح اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس اے پی ہول ٹرانس پوز سے ون ٹو سیکس ٹوین آیا تھا اور بی ٹرانس پوز اے ٹرانس پوز سے بھی جو ہی ون ٹو سیکس ٹوین آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اے بی لوگ سمجھ آ گیا ہو گا پھر بھی کوئی 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 ہو تو کمنٹ میں مجھے بتائیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ